کہ نکاح جو ہے ہندوستان نے کبھی نہیں ہوا تھا اٹھارہ سو پچیس ون ایٹ ٹو فائیو میں انگریز نے نافذ کیا ہے جیسے انگریز ہی ہمارے پر مسلط کر دی ایسے ہی نکاح مسلط کر دی اسلام علیکم فرینڈز خاتون صحافی کو جواب دیتے ہوئے کہرائے کے نکاح جب تک ختم نہیں کیا جائے گا اور تو بے ظلم ہوتا رہے گا مزید یہ کہ برے صغیر میں اٹھارہ سو پچیس میں انگریز نے شروع کیا پہلے نکاح نہیں ہوتے تھے بندہ اس خصے کی شکل والے کٹھ انگریز کی تشریف سے کپڑا ہٹا کر آردس خصے رسید کر کے بتائے کہ متنازہ والدیت کے ہاتھ ساتھی شکار ٹکلے ہم مسلمان نکاح کی خوبصورت سنت کو ایک باپ پر اکتفا کرنے کے عمل کو یقینی بنانے کے لئے کرتے ہیں اور اس طرح تمہاری طرح باپ کے نام والے خانے کو خالی نہیں چھوڑنا پڑتا اور یہ انگریز کا مطارف کرتا نہیں بلکہ یہ دین اسلام کا حکم اور نبی الآخر زمہ علیہ السلام کی پاکیزہ سنتیں میری شائری کی لاغر سے حزبی بڑے وٹ کھاریے اس تکلے پر لہٰذا تسکین تابع کی خادر کتا ہائے ربہ میرے میں نو ایس اچو بنا دیں دا میں ہوندہ کسے کار داتے چھترے نو مار دا پشتا تو آیا ہویا کیڑا ایدی پشتج نو ننگا کر کے میں برہ پتر ٹھار دا اور سارے بینرس و نارے جو اس بیہائی مارچ میں استعمال ہوئے ان کے لیے ایک چند حرفی پوسٹ ناکافی ہے اس سارے کنجر خانے اور اس ٹولے کی مناسب چھترول کم از کم سو سفاتی رسالے کی مستعی کے